موسیقی اس پر رائے معلوم کی جائے کہ آخر ایسی کونسی ظاہر سے پہلے بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی ایشو اور جو بیماری موشرے میں جرم لے چکی ہوتی ہے تو ختم کرنے کے لیے اس کی روٹس کو تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایسی کونسی اس کے پیچھے اناثر کار فرما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ یا مجرموں میں یہ جو جھان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت محترم گیسٹ ان کا تعریف ابھی آپ سے کرواؤں گی اور ان سے ہم گفتگو کریں گے اسی ٹاپک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہر محمود صاحب جو کہ ریسرچر ہیں ریسورس سینٹر نوروے میں اور مزید تعریف جو ہے ہم ان کی زبانی سنتے ہیں اسلام علیکم جی تاہر محمود صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ پلیز بتائیے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں ریسرچ کے سلسلے میں ہماری جو لاسٹ فیر سے رسائش تھی وہ تو تھی کاؤنٹر ایکسٹریمیزم کے اوپر اور اس میں انسانی ذہن کی کیا وہ کاؤگنیٹیو یا نسیاتی ٹرازیشنز ہوتی ہیں جن سے کوئی بھی شخص ایکسٹریمی اینڈز کے اوپر دیتا ہے اور وہ چاہے مذہب کی درف سے ہو یا پولیٹیکلی ہو یا کوئی بھی اس کے موٹیوز ہوں یا گولز ہوں تو کاؤنٹر ایکسٹریمیزم اور ریڈیکلیٹشن کے اوپر ہماری ریسرچ رہی گئے ٹھیک تو تاہیر تب بات یہ ہے کہ یہ پیدر پہ ہونے والے واقعات بارہ واقعات تو صرف قصور میں ہی ہو چکے ہیں جو کہ اکاسی کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو ہے وہ جرائم کی طرف جو ٹرینڈ ہے وہ بڑھ رہا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مخلف قسم کے جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں اور یہ تو ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل تلافی ہے یعنی ایسا جرم ہے جس کی سزا جتنے بھی دی جائے کام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس جرم کا رجحان کیوں زیادہ پیدا ہو رہا ہے بنیادی طور میں جرم اور معاشرہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں انسان کی پوزیٹیو سائیڈ ہے جس میں نیکی ہے اور جس میں نیگٹیو سائیڈ ہے بڑی ہے اور یہ انسان کی ذاتی نفسیاتی خالتیں ہیں جن کو قرآن مجید میں مختلف نفس کی خالتوں سے اگائی کے نام سے دیا گیا ہے کہ انسانی شعور کی یا اس کی نفس کی خالتیں کیا ہیں کیسے ڈیویلپ ہوتی کیسے جاتی ہے بڑی یعنی ڈیٹیل میں اور ایبسٹیکٹ فارم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں نفس ہمارا وہ نفس جو ہمیشہ برائی کی رجان کے اوپر ہے لوامہ ہے جو برائی کی طرف جاتا ہے واپس آتا ہے اور پھر آخری جو سٹیج ہے وہ مطمئنہ ہے ایک سٹیبل مائنڈ جو پوزیٹیو ٹھنکنگ میں ہے تو جہاں پہ بھی کوئی بھی فرد ہے اس کے ساتھ یا کوئی بھی معصہ ہے وہاں پہ جرم بھی ہوں گے اچھائیاں بھی ہوں گی نکیاں بھی ہوں گی بدیاں بھی ہوں گی لیکن یہ اب جب دیکھنا ہوتا ہے اس معاملے کو قریب سے تو فرض کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور سٹیٹ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جب تک فرض اور سٹیٹ ایک ذمہ داری کو آپ کے اوپر وارد نہیں کریں گے کہ وہ ریسپانسیبل ہیں اور اویرنیس میں نہیں رہیں گے اور اس کی ٹویننگ میں نہیں ہوں گے اس کی پریپیرنیس میں نہیں ہوں گے تو نہ تو وہ معاشرہ آگے بڑھے گا کیونکہ معاشرہ فرض سے بڑھتا ہے اور نہ وہ سٹیٹ آگے بڑھ سکے گی دیکھو تو یہ کہنا کہ صرف پاکستان یہ ہر ملک میں ہیں معاملات لیکن ہر ملک کی ایک حکمت اعملی ہے وہ ملک بھی ہیں جہاں پہ اسلام کا نام نہیں ہے نہ اسلامی ریپبلک وہ کلواتے ہیں لیکن وہاں پہ اس طرح کے جرم جو ہیں وہ کام میں آپ سوچنا ہوگا کہ آپ انہوں نے تو قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا یعنی ان کی شعوری سطح عقل کے اوپر ہے تو وہ اسلام کی بات وہ اسلام کی اپلیکیشن ہے اس کی اپریشنیسیشن جیسے کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مجود ہیں لیکن اس میں فکر کرنے کی بات ہے علمی سطح کمزور ہے معاشروں میں اور جن معاشروں میں علمی سطح کمزور ہوگی عقل اور وزڈم کم ہوگی تو وہاں پہ یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ ظاہر ہے انسان ہے انسان بدی اور نیکی دونوں کے جو ہیں الیمنٹس پائے جاتے ہیں جرائم بھی ہر ملک میں ہوتے ہیں جرم کی شدد بڑھ بھی سکتی ہے لیکن دب بڑھتی ہے جبکہ لاؤ انفورسمنٹ نہ ہو جن علاقوں میں جن ملکوں میں ہمارے ملک میں چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاؤ انفورسمنٹ بہت کم ہے امپلیمنٹیشن جو لوگ کی وہ بہت کم ہوتی ہے اور اگر کوئی مجرم پکڑا بھی جاتا ہے تو اس کے لئے سفارشیں اس کے لئے دوبارہ معاشرے میں آتا ہے اور دوبارہ لوگوں کے لئے تباہی کا باعث بنتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف حکمران جو بھی ہمارے اس وقت یا جرم کے وقت کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ہم لوگ بھی بھی اس میں شامل ہیں ہمارے گھروں کی تربیت بھی اس میں شامل ہے کیا کیا ایسی آخر چیز ہے کہ جو ملکے ہمارے معاشرے کو سخاص طور پر ایک سٹیگما بن رہا ہے زنیا میں دیکھیں بھی یہ صرف ایک ویریابل نہیں آپ کہہ سکتے یعنی ایک جو صرف لا انفورسمنٹ معاشرے میں اس کے علاوہ اصلاعی پہلو جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں وہ فورسز جو پازیٹی فورسز ہیں جو معاشرے کو ڈیویلپ کرنے میں آگے لے کے چلتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اس میں لا انفورسمنٹ کے ایک ہے اس میں جسس سسٹم دوسرا آپ پرپورشن کہہ سکتے ہیں پیرنٹس کی تعلیم و تربیت یعنی ہمارے جو پیرنٹس ہے کیا وہ ایبیلیٹی ان کی ہے کہ اپنے وہ پیرنٹس وہ بن سکیں بچوں کی تربیت ایک فیکٹر ہے اور پھر سوشل ویل فیر کا ایک سسٹم ہے جس میں ایک معاشرہ جو ہے اس میں کسی کو نچوری کرنے کی ضرورت پڑے اس کے پاس روزگار ہو ایمپلائیمنٹ چل رہی ہو یہ ساری چیزیں مارلی یا اخلاقی طور پر ویریبلز ہیں تو اس طرح یعنی سوشل اکمامک پولیٹیکل یہ سارے ویریبلز کٹھی ہوتے ہیں تو ایک معاشرہ بیٹری کی طرف چلتا ہے لیکن شورلی لا انفورسمنٹ کی ایک ذمہ داری ہے تو وہ چونکہ پاکستان کے فر لاسٹ فیو یئرز کافی یہ اس طرح کے ہاتھ سے ہوئے ہیں چار ہزار فور تھاؤزن فائیو ہنڈر کے قریب اس طرح کے کیسی در پورے ملک میں لاسٹ ایئر ٹین آپ نے یہ بتائے گیارہ کسور کے ایریا میں اس سیریل کلر تو اس طرح کے جو سائیکو پیٹس ہیں ان کے ان کی پہلے تو نشاندئی کہ ان کے پاس انڈیکیٹرز نہیں اگر کوئی کمپلین ہوتی ہے تو اس میں بھی یعنی جو قانون ہے اس کو آپریشنل نہیں ہوتا انیسٹیگیشن آپریشنل نہیں ہوتی اور پھر کیمرہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو کبھی کسی نے صاف بھی نہیں کرنا کہ چہرہ نظر آجے سائی تو یہ بڑے فیکٹرز ہیں جب اس کی سپریٹ شیٹ ہم اسے کہتے ہیں وہ تیار کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں ویریبلز جب وہ کور کیے جائیں گے یا گیپس تو وہ پھر اس کی بہتری داریکشن بنیں گی یہ تو سمجھاتی ہے یہ ہم ظاہر ہے ڈسکس ہی کر سکتے ہیں اس بات کو لیکن ہم نے دیکھا کہ سوچل میڈیا پہ بھی بہت تیدی کے ساتھ یہ خبر یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک نشاندہی کی ہے کہ ایران میں ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا تھا ایک سال قبل تو اس کو مجرم کو جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ سزا دی گئی پھانسی پر چڑھایا گیا لوگوں کے سامنے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ والا جرم جو بچی کے ساتھ کیا گیا یہ اس قابل ہے کہ واقعی چوک میں جو ہے پھانسی کا بندوبست کیا جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ جو یہ جرم کرے گا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا اس کو ایسی سزا ملنے چاہیے تو کیا بہت چانسز ہیں کی ریپز کے اور اس کے بعد مرڈر کے کسی در کم سامنے آئیں گے پھر اس میں جی خاص ستیٹ کا اپنا اس کے رونز ہیں اور اس کے سوشل اور لیگل نومز ہیں جس کے اوپر کوئی بھی ستیٹ بلد اپ ہوتی ہے تو اگر ستیٹ اف پاکستان میں کانسیٹیوشن میں پھانسیل لکھی ہوئی ہے اس کیورم کے اوپر لیکن تاہی ساب سوڑی بہت کٹوں گی اسلام میں اس کی سزا واقع ہی موت ہے یہ جو زنا بالجبر جس کو کہتے ہیں اس کی سزا واقع ہی موت ہے تو پھر کیوں ہمیں کسی اور کانسیٹیشن کی ضرورت نہیں جب ہمارے پاس قرآن ہے تو یہ بنکل بات ٹھیک ہے اگر ایک دو چیزیں ہیں یا تو چوز کرنا پڑے گا کسی بھی ملک کو کہ وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے تو جب چیزیں نام اسلام کے اوپر ہوں اور پریکٹس ساری وہ نون اسلامی کو فارک سیمپل تو ایک کنٹرڈکشن آگی ایک سٹیٹ میں ایک سسٹم میں وہ وہ ورکیبل نہیں ہوگی تو یہ کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ کیا سسٹم چوز کرتی ہے کوئی بھی سٹیٹ یہ اس کے اوپر ہے تو جہاں پہ میں نے یہ بھی بکایا ہے کہ وہ بھندہ نہیں بھی لگاتے تو وہاں پہ بھی جرم نہیں ہوتے تو وہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ معاملہ کیا ہے اور پھر اسلامی سٹیٹ کیا لوگوں کے پیٹوں میں روٹی موجود ہے کہ اگر وہ چوری کر رہے ہیں تو وہ بھوکی حالت میں چوری کر رہے ہیں تو وہ بھی سٹیٹ کی ذمہ داری ہے تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ صرف برینڈنگ کے اوپر جو معاملہ چلتا رہا ہے فر یئرز اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کافی کنٹرادکشن ہیں بہت زیادہ ہیپوکریسی ہے ہر آدمی جب کہتا ہے کہ اسلامی نظام ہو لیکن خود وہ شریعت کا پابانی ہونا چاہتا جب لوگوں کے پسنلی انویسٹیگیٹ ہم کرتے ہیں میں نے بڑے بڑے یعنی جو پسنیلیٹیز ہیں جو اسلام کا بھی نام لیتی ہے یا پولیٹکس میں بھی ہیں یا نان پولیٹکس تو جب ان کے پسنل لائف میں ہم جاتے ہیں تو جب تک معاشرے میں لیڈرشپ خود ایک 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 چیز کو پکڑ کے ہم نہیں ہنڈل کر سکیں ہی بڑا کمپریہنسی اور کمپوزیٹ لا میکنگ تو آلیڈی مجود ہے اس کو ریفائن کیا جا سکتا ہے مثلا اس سیچویشن میں جو میں سوچتا ہوں ہر ممبر آف پارلیمنٹ اس کو ایک سوال نامہ دینا چاہیے ہر ایک بچے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں اس کے بیٹے ہیں پہلی چیز سے پھر پوچھا جائے کہ سوال یہ ہے کہ تمہارے بچی یا بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے اور ایزیوم کریں پاپ نے کرنا کیا ہے اس کا حل کیا ہوگا اس طرح ان کو ایک افتہ انگیج کریں کچھ نہ کچھ یہ آگے چلیں تاکہ یہ ویکننگ پوائنٹ ہے تو معاشرے میں جب بہت زیادہ دی رہا ہوتا ہے تو پھر خدا روشنی میں دیتا زندگی تو بہت قیمتی ہے ایک بچی اور ہر بچے کی جو کچھ ہے وہ تو ہو چکا ہے لیکن آپ دیکھنا یہ کہ آگے اس کو کیسے یہ لے کر چلتے ہیں یہ اصل میں ہمارے لئے زیادہ ضروری ہو چکا ہے اور آگے چلنا کیسے میں معاشرے کی بات کار رہا جہاں پہ کوئی آدمی رہتا ہے تو معاشرے کی ایک اچھی اگزیمپل جہاں سے بھی ملے وہ لینی چاہیے بلکل یہاں پہ اگر کئی پتہ چل جائے کہ ایک سکول کے پیچر نے ایک چھوٹے بچے کو ایسے ہاتھ لگائیں صرف باتیں کرتے ہوئے اس کے اوپر کمپلین ہو جاتی ہے تو وہ کہتے کہ اس کو چیک کرے کہ یہ پیروفیلک تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کے منسیٹ تو نہیں ہے کیونکہ انسانی ذہن کے اوپر شیطانی واردات کا کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ایک آدمی اچھا بھی اچھا ہوگا یہ خدا کے پاس ہے اس کی سکریپٹ لکھی انسان کا کام یہ ہے کہ ہر وقت ویکنن میں رہنا اور ویرنیس میں رہنا اور الیرٹ لیول کے اوپر رہنا اور سکولوں میں اس طرح کی اگر کیا ہی ہوئی ہیں تو انہوں نے بقائدہ اس کے اوپر کئی مہینے لگا کر نئے رونز ریگولیشن لوکل کونسل کے میسل پارلیمنٹ یہ سارے شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہ ہے کہ ایک دن شہور مچتا ہے اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں اچھا یہ واقعیے تھوڑی سی بات بڑی کانٹروفرشل ہے اس پر ظاہر ہے کچھ لوگوں کو بارے میں اگر ہمارے ملک پہ اس کی بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر شور بھی اٹھتا ہے اس کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں اور مواشر کو بے حیائی اور فہاشی کی طرف ایک نیا قدم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپ کا ایک خیال ہے کہ میرا اتنی سمجھتی کہ بیسک بات جو ہیں وہ ایک بچے کو سمجھانا اسنشل ہے اس کی اپنی سیفٹی کے لیے اس کی اپنی گروت کے لیے اور اس کی اپنی شخصیت کی ایڈنٹی فکیشن کے لیے یہ کنکورشل نہیں ہے یہ ویری اوپن ہے اور اس پاکستان میں بھی اس کو جو اگری اٹھائی جاتا جی اس میں یہ ہے کہ دو ڈائریکشن ہے ایک ہے کلچرل ڈائریکشن جو ہمارے کلچر کی ہے اس میں یہ ہے کہ سیکس کے اوپر بات جو ہے اس کی جب تک ایک ایڈلٹ لیول بلکہ بات ہوتی نہیں ہے بات کاری نہیں سکتے یعنی دھارہ سال کے بچے کے ساتھ آپ اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتے بیٹیوں کے ساتھ مائیں کرتی ہیں جب وہ ایک ایڈلٹ ایج کے اوپر آتی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ والد کرتے ہیں اب یہ ہے ایک حصہ جو ہمارے معاشرے کا مجود ہے ان کو سمجھانا ایک خاص ایج کے اوپر اور ایج کے اوپر اس طرح کی باتوں میں ان کو نہ انوالف کرنا دوسری سائی ہے کہ قرآن میں جیس آدمی کو ترجمہ کے ساتھ سمجھ جاتی ہے تو اب وہ بچہ بھی پڑھ رہا ہے جو عربی جانتا ہے وہ اس کو سمجھ جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ماں کے پیٹ میں بچے کا ہونا اور پھر خدا کا یہ بتانا اور حیث کی خالتیں بتانی یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی مجود ہیں اب دیکھنا یہ کہ وہ کون سے کانٹینٹ ہیں جو پیرالل ہیں جی خدا کے قرآن کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے کوئی بھی پہلو ایسا زندگی کا جاتی زندگی کا انسان کی جو نہیں چھوڑا اگر تعلیم لینی چاہے تو انسان قرآن سے ہی لے سکتا ہے مکمل لے سکتا ہے وہ موجود ہے تو مقصد یہ یہ ساری چیز موجود ہے لیکن چونکہ سٹیٹ کا ایک رول ہے ایک لائے وہ مجاریٹی لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور ایک کوئی بھی شخص اگر وہ نعرہ لگاتا ہے تو اس نے دیموکریٹک ویلیوز کے تھوئی آنا ہے تو ورنہ ہجرت لازم ہے اگر آدمی کو ٹھیک ہے وہ نہیں تو خیر میں تو اس میں کوئی بیٹو پر پہنچاؤ کیونکہ یہ تو کنفرٹیشن ہو سکتی ہے ایک دیموکریٹک لین میں نہ اس کو کنٹا ورسی میں وہ تبدیل ہونے دیں گے اور نہ ہونے دیتے تو اس کا بیس حال یہ ہے کہ جیسے بیس فورسی ہیں بچے کے اوپر وہ آپ اپلائی کروائے یا کریں جو ایک فیملی نیول کے اوپر ہو سکتی ہیں معاشرے میں رہتے ہوگے پھر معاشرے ہر قسم کی جو میسیج بچے کے طرف آنے ہیں چاہے وہ سکول کے بائر ہیں چاہے وہ ٹی وی کے جہاں پہ بینے ہیں بہت شکریہ تاہیر محمود صاحب آپ نے بہت سارا قیمتی وقت لے لیا لیکن ہمارے ناظرین کے فائدے کے لیے اویرنس کے لیے اور ایک اپیئرن بیلڈنگ کے لیے یہ بہت ضروری تھا ہم آپ کے بہت مشکر و ممنون ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے تاہر محمود اور یہ ریسرچر ایٹ ریسورٹ سینٹر نورویہ ہیں اور ان کی بہت ساری ریسرچز ہیں جو انسانی نفسیاتی جو انسانی دماغ کے بارے میں ہوتی ہیں اور ان سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی جو ایم ایم پیدا کر سکھیں کہ آخر سب سے فیادے تو جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ جب تک ہم بیماری جو بھی ہوتی ہے معاشرے میں ہو انسان میں ہو روحانی ہو جسمانی ہو تجاج سوڑا بہت کر لینے سے فرق نہیں پڑتا ہم مزید اس پر بات کریں گے لیکن پہلے ہم جائیں گے ایک چھوٹی سے بریک کی در موسیقی